السلام علیکم ویورز آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے جب بھی ہم کسی پروفیشنل ویڈیو کو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنا لور تھرڈ یا نیم ایڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہم کس طرح سے ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ گرین سکرین کو کروما کی کے ذریعے کس طرح سے ریموو کریں گے اور ویڈیو کے سینٹر میں اور ویڈیو کے لاسٹ میں سبسکرائب کا جو بٹن آتا ہے وہ ہم کس طرح سے ایڈ کریں گے یہ میں آج آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی سب سے پہلے ہم cap cut کو on کر لیں گے cap cut کو on کرنے کے بعد ہم new project میں جائیں گے یہاں ہمیں جو ویڈیو چاہیے ہے جسے ہم edit کرنا چاہتے ہیں اسے select کریں گے اور add کر دیں گے یہ ویڈیو ہمارے سامنے آگے جسے ہم نے edit کرنا ہے اور جس point پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا name آئے آپ کا lower third آئے اس point کو آپ select کریں گے اور یہاں bottom میں نیچے چوتھے نمبر پہ ایک option ہے overlay کا اس overlay کے option میں جائیں گے لیکن اس overlay کے option میں جانے سے پہلے ہم یوٹیوب پر جائیں گے یوٹیوب میں جانے کے بعد یہاں آپ نے search کرنا ہے lower third green screen جب آپ lower third green screen کو search کریں گے تو یہاں آپ کے پاس بنے بنائے بہت سے lower third آ جائیں گے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی lower third جو ہے وہ download کر سکتے ہیں جیسے ہمارا lower third download ہو جائے گا ہم again cap cut پہ جائیں گے اور یہاں پر جس point پہ ہم اپنا lower third add کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا name add کرنا چاہتے ہیں اس point کو select کریں گے اور یہاں نیچے fourth number پر ایک option آتا ہے overlay کا اس overlay کے option میں جائیں گے add overlay پر جا کر جو lower third ہم نے download کیا تھا اسے select کریں گے add overlay میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کا lower third جو آپ نے download کیا تھا وہ show ہو جائے گا اور یہاں سے اسے add کر لیں گے آپ کو یہاں پر آپ کا lower third show ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کے اندر اپنا name یا پھر آپ کے چینل کا name لکھ سکتے ہیں اور اسے کہاں تک اپنی ویڈیو میں رکھنا ہے آپ اسے یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اس lower third میں name add کرنے سے پہلے ہاں چاہتے ہیں کہ اس green screen کو remove کردے تو اس green screen کو کس طرح سے remove کرنا ہے آپ اس lower third پہ جب آتے ہیں اس lower third کو جب آپ select کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس option آتا ہے remove bg یعنی remove background اسے آپ select کریں گے اور یہاں پر ایک option آتا ہے third number پہ chroma key اس chroma key پر جائیں گے اس chroma key پر جانے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اوپر ایک cursor show ہوگا اس cursor کو آپ نے side میں لے جا کر چھوڑ دینا ہے اور یہاں پر ایک option آتا ہے intensity جب آپ اس کی intensity کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو یہ جو green screen ہے یہ remove ہو جاتی ہے اور یہاں سے آپ اسے okay کر دیں اب آپ کے سامنے آپ کا lower third ready ہے آپ نے اپنی ویڈیو میں lower third کہاں پر کس طرح سے adjust کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے adjust کر سکتے ہیں ایسے کہ میں اسے bottom میں adjust کروں گی اور کیا میں نے اس کا size رکھنا ہے اور میں اس طرح سے اسے set کر دوں گی اب یہ میں نے اپنا lower third adjust کر لیا اب میں چاہتی ہوں کہ اس lower third میں میں اپنے channel کا name لکھنوں مرضی کا جیسے کہ میں نے یہ select کیا ہے اسے double click کروں گی اور double click کرنے کے بعد یہاں پر ایک option آئے گا animation کا اور یہاں animation میں جاتے ہیں اور in میں جاتے ہیں تو یہاں آپ کو بہت زیادہ animations مل جاتی ہیں آپ کوئی بھی animation یہاں سے select کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے typewriter select کروں گی تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارا text in ہوگا اور out میں جاؤں گی تو یہاں سے کوئی بھی میں select کر سکتی ہوں جیسے کہ میں یہاں سے fly out select کرتی ہوں تو میرا text کچھ اس طریقے سے fly out ہو جائے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طریقے سے in ہوا ہے اور یہ کچھ اس طریقے سے out ہو جائے گا اگر آپ اپنی ویڈیو کے center میں یا ویڈیو کے last میں subscribe کا button add کرنا چاہتے ہیں تو same آپ overlay میں جائیں گے میں نے پہلے ہی subscribe کا button download کیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح سے youtube سے green screen کو download کرنا ہے یا کس طرح سے آپ نے اپنا load third download کرنا ہے اسی طریقے سے میں نے subscribe کا button بھی پہلے download کر رکھا تھا یہاں سے میں اسے add کروں گی اب اسی طریقے سے جس طرح سے ہم نے پہلے اپنے green screen کو remove کیا تھا same ایسے ہی ہم اپنے subscribe کے button میں سے green screen کو remove کریں گے ہم remove bg پہ جائیں گے اور یہاں chroma key پہ آئیں گے اور یہاں آنے کے بعد ہم cursor کو یہاں پر side میں لے جا کے چھوڑ دیں گے اور intensity میں آ کے تھوڑی سی intensity کو جب ہم بڑھائیں گے تو اس کا جو green screen ہے اور remove ہو جائے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ subscribe کا button آ گیا آپ اس subscribe کے button کو آپ جہاں پر بھی لکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ اپنی ویڈیو میں adjust کرنا چاہیں آپ اسے adjust کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اسے side میں adjust کرتی ہوں یا جو بھی آپ اس کا size رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری ویڈیو میں subscribe کا button add ہو گیا ہے